ایک ہے اجمالی ایمان ایک ہے اجمالی ایمان آمنت باللہ کماہو بی اسماہی وصفاتہی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب ایک ہے اجمالی یہ ہر شخص پہ فرض ہے یہ ہر شخص پہ فرض ہے جو اللہ نے فرمایا برحق ہے جو ہمارے پیغمب نے فرمایا برحق ہے مجھے معلوم ہے تب بھی برحق ہے مجھے نہیں معلوم تب بھی برحق جو کچھ قرآنِ قریب میں ہے برحق ہے جو قرآنِ حدیث میں ہے برحق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے برحق ہے بس بات ختم بات ختم ایک ہے تفصیلی کیا فرمایا وہ جو جو پتا چلتا جائے مانتے جائیں جو جو علم میں آتا جائے مانتے جائیں بس کیا کرنا ہے جو انہیں فرمایا ہم نے وہی کرنا ہے باقی مجھے پتا نہیں ہے جو علم کے اندر آئے بس کرتے جائیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا یہی معمول مبارک تھا ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علم السلام معصوم ہیں انبیاء علم السلام معصوم ہیں ملالقاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عصمت انبیاء پر ایک بہت عجیب دلیل پیش فرمائی ہے کیا فرمایا ہے انبیاء معصوم ہے اس پر صحابہ کا اجماع ہے صحابہ کے اجماع کا مانا صحابہ اکرام کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے ہمارے لئے ہے نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے نبی سے عمل آیا ہے اور ہمارے لئے ہے بس اس کو ماننا وہ فرض سمجھتے تھے بس یہ لازم ہے کوئی دوسری اس میں رائے نہیں ہیں معلوم ہوا کہ صحابہ حضور کو معصوم سمجھتے تھے اتنا ہو جانا کافی ہے کہ بس حضور نے فرمایا اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین پر تو کیا دیوانگی تھی کیا عشق تھا کیا محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اپنا رشتہ پیغمبر سے جوڑنا ہے پیغمبر پاک کے صحابہ حل بیعت ازواج متحرات ان سے بھی کمزور نہیں ہونے دینا ہمیں سب کوئی تو انہی کے واسطے سے ملا ہے اور ہمیں کہاں سے ملا ہے اور ہمیں کہاں سے ملا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا بہت بڑی نعمت ایمان ہے بہت بڑی نعمت اسلام ہے ماننا بھی ہے کرنا بھی ہے